اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرتِ صدر علماء کرام بہمانانِ عظام اور حاضرینِ سیمینار حجتِ الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند کا ایک علمی اور تحقیبی شعبہ ہے اس کا غیام سن دوہزار دیرہ میں خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد صالیم قاسمی رحمہ اللہ کی سرپرستی میں عمل میں آیا حضرت خطیب الاسلام اکیڈمی کے ذریعے علم و تحقیب کے حوالے سے اپنے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک زمانے سے ولی اللہی جماعت اور اس کے اکابیرین بالخصوص اکابیرینِ دیوبند کی تصنیفات کو جدید میں ایار کے مطابق تحقیق و تصحیح کے ساتھ شائع کرنا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے ماضی میں تاج المعارف کے نام سے ایک علمی اور تحقیقی ادارہ قائم فرمایا تھا اور اس کے آزائم اور دورنس منصوبوں پر ایک رسالہ بنام ایک عظیم دینی خدمت بھی قلم بند فرمایا تھا یہ اکیڈمی در حقیقت حضرت خطیب الاسلام کے انہی دیرینہ خوابوں کی حسین تعبیر اور دور حاضر کے علمی میعار کے مطابق علم و تحقیق کی خدمت کی ایک اتنا سی کوشش ہے حجت الاسلام اکیڈمی کا انتصاب بانی اتار العلم دیوبند حجت الاسلام حضرت الامام محمد قاسم اناناتوی کی طرف ہے جو روح زمین پر خدای برحان اور مغلی اور سلسلت کے زوال کے بعد پر سغیر میں اسلامی تحضیب و ثقافت کے پاس کان تھے اکیڈمی کی سرگرمیوں پر ایک نظر اکیڈمی میں اس وقت متعدد سرگرمیاں جاری ہیں جن کا اجمالی خاقہ پیش ہے نمبر ایک لجنت الترجمہ تیوال تعلیم اکابرین امت کے علوم و معارف کی ترسیل اور ان کی حیات و خدمات سے نسل نو کو واقع کرانا اس لجنے کا بنیادی حجف ہے اس لجنے کے ذریعے تک تین کتابوں کے عربی ترجمے دو کتابوں کے انگریزی ترجمے اور چار شخصیات کی تفصیلی ثوانہ حیات مرتب ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں نید حضرت الامام انان عطبی کی متعدد کتابیں تسہیر و تعلیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں نمبر دو مجلہ وحدت الامہ جامعہ روز اول سے عربی زبان کی خدمت اور مدارس اسلامیہ کے حلقے میں اس کے فروغ کے لئے کوشہ رہا ہے بلا شوہ عربی زبان اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان کتاب و سنت کا ذرف علوم اسلامیہ کا مخزن اور امت مسلمہ کی سرکاری زبان ہے اس زبان سے بے اعتنائی ایک ملی خودکشی کے مترادف ہے اس لئے دوہزار تیرہ کے آواخر میں جامعہ نے عربی زبان میں انٹرنیشنل مجلہ محکمہ وحدت الامہ کے اس دار کا فیصلہ لیا یہ مجلہ بحمد اللہ اپنے میعار کے ساتھ شائع ہو رہا ہے ہندو بیرون ہند میں بالخصوص بحث و تحقیق سے زوق رکھنے والے علماء و باحثین کی نظر میں بتوفیق الہی اس کی مقبولیت اور نیک نامی روز افضو ہے ولیلہ الحمد اس مجلے کا نام وحدت الامہ در حقیقت ایک خاموش پیغام ہے کہ اتحاد امت کی ساری کوششیں اس وقت تک رائے گاں رہیں گی جب تک ان کوششوں کو علم و تحقیق کی مضبوط بنیادوں پر استوار نہ کیا جائے ورنہ تقلید و بیجا روایات تاثب اور خیالی مفروضوں کے سارے وحدت الامت کا صفینہ کبھی بھی شرمندہ ساحل نہ ہوگا نمبر تین قسم التخصص فرباس و تحقیق ایک ایڈمی اپنی پانسی اور تحقیقی سرگرمیوں کے ساتھ فضلہ جامعہ میں پانس و تحقیق کا زوق پیدا کرنا بھی ناغذیر سمجھتی ہے اس لئے قسم التخصص فرباس و تحقیق کے نام سے یک سالہ تعلیم شعبہ قائم ہے اس میں ہر سال چند منتخب فضلہ کا داخلہ لیا جاتا ہے اور انہیں بحث و تحقیق کے رائج اصول و ذوابط کی تعلیم کے ساتھ افکار و نظریات کی تحلیل تحقیق تنقیق اور رفض و قبول کے معتدل منج سے واقف کرایا جاتا ہے نیت سال بر میں دو تحقیقی مقالے لکھائے جاتے ہیں طلبہ کی یہ تحقیقی قابشیں طالب علمانہ ہونے کے باوجود اساتذہ اور مشرفین کے اشراف تحقیق اور طلبہ کی مغلسانہ محنتوں کے نتیجے میں قابل قدر ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ان طلبہ کی ہمار جہد فکری و تعلیمی تربیت کو متنظر رکھتے ہوئے اس شعبے کے نصاب میں انعناصر کو جگہ دی گئی ہے جن سے تحریکی فکر تشکیل پا سکے ہندوستان میں دعوت و عظیمت و تشدید و اصلاح کے محوری قطب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے تلامزہ و اخلاف کے کارناموں سے پسیدت کے ساتھ واقفیت ہو پہنس و تحقیق کے جدید منحج کا مکمل تعرف ہو سکے اساتذہ کے نگرانی میں ان کی عملی تطبیق بھی سامنے آسکے انسانی دنیا پر مؤسس تحریکات اور ان کے اثرات کا ادراک ہو سکے اور عالمی زبانوں بالخصوص انگریزی اور عربی میں کسی درجہ میں محفظ ضمیر ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے نمبر چار قسم المحاضرات العلمیت جامعہ کے محول میں تحقیقی فضا کو عام کرنے اور طلبہ کے ذہنی و فکری تربیت کے پیش نظر اکیڈمی کے زیر احتمام عرباب فضل و کمال کے علمی محاضرات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تین سال کے قلیل عرصے میں اب تک ہند و بیرون ہند کے نامبر پاہسین و علماء اکرام کے تقریباً پچیس محاضرات پیش کیے جا چکے ہیں ان محاضرات کو ویڈیو کی شکل میں محفوظ کرنے کے بعد افادہ عام کی غرض سے جامعہ کے ویب سائٹ پر نشر بھی کیا جاتا ہے عام طور سے ان محاضرات کے موضوعات علم و فن کے وہ کوشش ہوتے ہیں جہاں تک عام فضلہ کی رسائی ممکن نہیں جیسا کہ محاضرات کے آناوین سے اس کا بخروبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے واضح رہے کہ اسی شعبے کے مادہت چند اساتذائی جامعہ قسم تخصص بحث کے طلبہ کو روزانہ اپنے قیمتی محاضرہ پیش فرماتے ہیں اتاتذائی جامعہ کی یہ محاضرات مطبوعہ شکل میں دستیاب ہیں نمبر پانچ مجلہ وائس افدار العلم انگریزی زبان آج روز مرہ کی ضرورت کے ساتھ علم و فن کی بھی ضرورت بن گئی ہے اب تک جامعہ کا انگریزی ترجمان نہیں تھا جو جامعہ کی سرگرمی اکابرین کے ہمہ جہد خدمات اور صحیح اسلامی افکار کی اشاعت کے میدان میں اپنا معاصر کردار ادا کر سکے اس لئے جامعہ کی مجلس مشاورت نے پچھلے سال انگریزی سہمای میگزین بنام وائس افدار العلم نکالنے کا فیصلہ کیا اب تک اس کے تین شمارے منظر عام پر آ چکے ہیں اکیڈمی کی مطبوعات اکیڈمی کی مطبوعات اپنی ظاہری خوبصورتی اور معنوی کمالات کی وجہ سے بابستگان اکیڈمی کے علمی و جمالیات زوف کی آئینہ دار ہیں اکیڈمی کی طرف سے اب تک درج دیل مطبوعات منظر عام پر آ چکے ہیں نمبر ایک حیات طیب سوانے حکیم الاسلام حضرت مولا خاری طیب صاحب نمبر دو عقصہ حمد سوانے حیات حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحم اللہ نمبر تین الشیخ المفتی محمد شفیع الاثمانی فقیحا للنوازین والواقعات نمبر چار العلوم والاسلام اسلام اور سائنس کا عربی ترجمہ نمبر پانچ اجتہاد اور تقلید نمبر چھے انسانیت کا انتیاد حکیم الاسلام کی کتاب کا انگریزی ترجمہ نمبر ساتھ اتشبر فی الاسلام جو حضرت حکیم الاسلام کی کتاب ہے اس کا عربی ترجمہ نمبر آکھ اسلام اور فرقہ باریت کا انگریزی ترجمہ نمبر نو سفرنامہ برما نمبر دس مہامباسع شاہ جاپور تحقیق جدید کے ساتھ نمبر گیار تحذیر الناس تحقیق جدید کے ساتھ نمبر بارہ اسلام زندگی نمبر تیرہ جہود الامام انعنوطوی فی علم الحدیث مذکورہ پالا کتابوں کے علاوہ آج کے اس مبارک موقع پر درجزیل کتب کی تقریب رونمائی عمل میں لائی جا شکی ہے نمبر ایک سیرت و شخصیت خطیب الاسلام نمبر دو نگاہ رشاہت اکابر نمبر تین منحاج علم و فکر فکر نانوسی اور جدید چیلنجز اور دار الموقف دیوبن کا ترجمان مہنمہ نے دائے دار الموقف دیوبن کی ایڈیٹنگ کیوی تمام ذمہ داری حجت الاسلام اکیڈمی کی ذریعہ انجام پسیر ہوتی ہے اکیڈمی کی جاری سرگرمیاں اکیڈمی کے مرد حد اس وقت یا علمی منصوبوں پر کام چلنا ہے جن میں سے اہم یہ ہے سوان حکیم الاسلام عربی زبان میں اردو میں حکیم الاسلام حضرت مولانا خاری طیب صاحب کی عالمی شخصیت کی مفصل سوان حیات بنام حیات طیب مقبول عام ہو چکی ہے اور آج حضرت کی سوانے کا انگریزی ترجمہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے عربی زبان میں آپ کے سوان حیات اکام تیزی سے جاری ہے انشاءاللہ جلدی وطباعت کے مرائد سے گزار کر نظر قارئن کیا جائے گا نمبر دو موقف الامام النانوطوی من الشیعہ الامامی او من حجور کی رد دیا لیا حضرت الامام النانوطوی کے اہم ترین کارناموں میں سے ایک جماعت الشیعہ کا انتہائی علمی سنجیدہ اور دعوتی انداز میں تعاقب ہے اس موضوع پر حضرت الامام نے دو اہم کتاب تصنیف کی حدیت الشیعہ ورجوب اربائین نیز متعدد خطوط اور مقاتیب میں اس جماعت کی صحیح صورتحال سے قوم کو واقف کرایا ہے حضرت الامام کی انہی خدمات کو عربی زبان نہ منتقل کیا جا رہا ہے اور یہ کام بھی تکمیل کے مرحلے میں ہے مقامات مقدسہ کی تعریف حکیم الاسلام حضرت مولانا قریم ومطیب صورت اللہ علیہ کی مائے ناز شورت کی آفتہ تصنیف مقامات مقدسہ کی تعریف بھی جاری ہے آخر میں ایک حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے اگرچہ اس کے اظہار سے مجھے روک دیا گیا تھا لیکن بہرالقلت وقت کے باوجود کہ دارالعلم وقف دیوان اور حجرت الاسلام اکیڈمی کی تمام سرگرمیوں کا سہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان اقابلین دیوان کی روحانی توجہات کے ساتھ درجہ اصباب میں جامعہ کے روحے روحہ حضرت مولانا محمد صفیان جناب مولانا محمد شکیب قاسمی کے سر جاتا ہے جنہوں نے اکیڈمی کے لئے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے وقف کر رکھا ہے اور آہ محترم کی کامیاب نظامت میں انتہائی خوشگوار ماحول میں یہاں برعلمی و تحقیقی سرگرمیات جاری ہیں مسور عربی شاعر جبران خلیل جبران کے یہ اشعار مولانا شکیب صاحب پر بلا کسی مبالدے کے منتبق ہوتے ہیں کہ حبیب النحا نحول علا وہو یافعون حبیب النحا نحول علا وہو یافعون ولم یثنی ہی ان کان مسلک مسلکہ وارا فاقدم اقدام اللذی راض نفسہ علا الصعب وآعتدہ شجاعت وصبر اس طراب نفسی کا مقصد حاشا وکلہ اپنی سناخانی نہیں ہے بلکہ عرباب فضل و کمال کے اس حسین جرمت کو اکیڈمی کی محسرگرمیوں سے واقف کرانا اس سلسلے میں مفید مشوروں سے استفادہ اور اکیڈمی کی ترقیات اور منصوبوں کے لئے دعا کی درخواست گزاری ہے اللہ تعالی اکیڈمی کو روا دماغ رکھے اور اس کے تمام مقاصد کو اپنے فضل و کلم سے مکمل فرمائے آمین یارب العالمین امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں